متحدہ قومی موبنٹ کے قائد الطاہ حسین نے کہا ہے کہ سانیہ قزبہ اور علی گھڑ کے شہدہ کی قربانیاں لا زوال ہیں 14 دسمبر 1986 کو ہونے والے سانیہ قزبہ اور علی گھڑ کے 25 برسی کے موقع پر بیان میں الطاہ حسین کا کہنا تھا کہ سانیہ قزبہ اور علی گھڑ ملک کی تاریخ کا صحیح باب ہے صفاق دہشتگردوں نے قزبہ، علی گھڑ اور رنگی ٹاؤن پر حملہ کر کے 6 گھنٹے تک جدید آتشین ہتھیاروں سے بے دریغ فائرنگ کی شیکر افراد کا قتل عام کیا زندہ آگ میں جلائے گیا انہوں نے کہا کہ صفاق دہشتگرد آج تک قانون کی گرفت سے محفوظ ہیں